آگ کے اندر اکیلے بھیجا گیا عاشقِ رسول محمد پناہ ٹوٹانی آگ کے اندر اکیلے گئے اور اکیلے جانے کے بعد گیارہ منت تک آگ کے اندر کھڑے گئے گیارہ منت تک آگ کے اندر کھڑے رہے اور جب آگ کے اندر کھڑے رہے جب واہر نکلے تو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا نیوز والوں نے پوچھا محمد پناہ ٹوٹانی اتنی سخت آگ اتنی تیز آگ آگ کے اندر گیارہ منت تک کھڑے رہے آگ تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکی آخر اس کی وجہ کیا ہے آگ کے اندر گیارہ منت تک کھڑے رہے ذرا بتاؤ کی آپ نے محسوس کا کیا عاشقِ رسول محمد پناہ ٹوٹانی کہتے ہیں لوگوں سناؤ میں آتھ بات کر کے گمتے صدرہ کو نگاہو کے سامنے رکھنے آگ کے اندر گیا اور اندر جانے کے بعد گمتے خضرہ کو سامنے رکھ کر کے لبی پر ترود پڑھنے لگا خدا کی قسم مجھے پتے نہیں چلا میں آگ میں کھڑا ہوں یا گمتے خضرہ کے سائے میں آئے ہرہ گمتے جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تیغہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے تمہارے سامنے جب بھی ہوگا گمتے خضرہ نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا تو میرے بھائی عاشق وہ ہوتا ہے نبی کا دیوانہ یہ نعرہ کو چھڑا کر لینے سے اچھا اخری بات ایک نوجوان تو میرے پاس آیا میں سو رہا تھا جگہ کر کے حضرات ایک تابیز لکھ دیجئے میں نے کہا کیوں قاضرت رات میں سوتا ہوں تو چوک جاتا میں نے کہا لےو در جاتا ہوں ہم نے کہا تابیز چاہیے ہم نے کہا کیا پڑھ کر کے سوتے ہو کہ حضرت وہ موبائل میں ائر فول لگا کر کے کان میں دیکھتا ہوں دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہوں ہم نے کہا بے کوک کہیں گے فلم دیکھتے دیکھتے سو گئے تو تمہارے خواب میں گھو سے پاک آئیں گے غریب نواز آئیں گے ظاہر سے باتا جنات حبی سے ہی تو آئیں گے میرے بھائیوں شورتگر والوں آئے تل کرسی پڑھ کر کے سو فرشتے رات بھر تمہاری حفاظت کریں گے رات بھر تمہاری حفاظت کریں گے